بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس نیکسٹ بٹا ہمارا لونگ قوشن ہے اور شارٹ قوشن میں بھی آ سکتا ہے ڈسکرائب ایڈ ڈائیگرام منفیکشن او سوڈیم بائی ڈاؤن سل بٹا سب سے پہلے ہم اس سل کو ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم سوڈیم کو تیار کر سکیں تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈاؤن سل کرواتے ہیں break down کرواتے ہیں کس کی سوڈیم کو لورائٹ کی ایک بٹا ہماری پاس مولٹن سالٹ ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے فیو سالٹ فیو سالٹ ہوتا ہے جس کو ہم میلٹنگ پوائنٹ سے پہلے بس صرف جسٹ کیا کرتے ہیں لکوی فائر کرتے ہیں اور جس کو اس کے میلٹن پوائنٹ تک جو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے وہ مولٹن آپ کے پاس سالٹ ہوتا ہے یہاں پر اپنے فیو سوڈیم کو لورائٹ دینا ہے اور سوڈیوم کولورائٹ کا میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے 801 دگری لیکن بیٹا ہم اس کے میلٹنگ پوائنٹ کو لوئر کرنے کے لئے اس میں ڈھالتے ہیں کیلشیوم کولورائٹ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ہم کیا ڈھالتے ہیں کیلشیوم کولورائٹ جو اس کے میلٹنگ پوائنٹ کو کیا کر جاتا ہے لوئر کر جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرنرز کا جو آپریشنل ورک ہوتا ہے وہ ایکولیٹ جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوتا ہے باورتا 600 ڈگری یعنی 801 کی بجائے جو یہی ایریکشن ہے وہ کس پہ ہوگا 600 ڈگری پہ تو انرجی سیو ہوگی اور ایکنومکلی بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بیسٹ ہوتا ہے یہ بیٹا ہے اس کے آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس ڈائیگرام کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ڈاؤن سیل ہے اس میں آپ کو یہ سینٹر میں جو ہی نظر آ رہا ہے بلوک اسے کہتے ہیں کاربن کا یہ نوڈ ہے اس پر پوسٹیو چارج اور اس کے ایردگیر جو ہے وہ آئیرن کے کیا ہوتا ہے کے تھوڑ جن پر کیا چارج ہوتا ہے نیگٹیو یہاں سے بیٹا ہم کیا پاس آؤٹ کرتے ہیں کالورین گیس جو کہ یہاں پر پڈیوس ہوگی اور یہاں سے ہم مورٹن یعنی فور فور سوڈیوم کلورائیڈ کو ایڈ کریں گے پلس کیلشیم کلورائیڈ یہ بلوک بیٹا آئیرن کا بنا ہوا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ لائننگ کیا ہوتی ہے فائر برک کی ہوتی ہے ایک اس کے پاس آؤٹ لیٹ یہاں سے ہے جو سے ہم مورٹن سوڈیوم چاہو کیا کریں گے کالکولیٹ کریں گے تو بیٹا اس میں ایک تو انوڈ ہے جو کہ آپ کنسٹرکشن میں بتائیں گے کہ ایک الیکٹولیٹک سیل ہے اس میں کالکول کا بنا ہوا کیا ہے انوڈ ہے اور آئیرن کے بنے ہوئے کیا ہے کتھوڑ ہے اس کے بعد بیٹا ہم بیٹا Accept ہم بتائیں گے ہم آئیرن کی لائننگ استعمال کرتی ہیں جو inside جو ہے وہ کبر ہوتی ہے کتھوڑ بیٹا جو ہے اللہ ہم آپ کے پاس کس کا ہوتا ہے کاربن کا انوڈ اور کتھوڑ کو置یحاب کیا جاتا ہے بیٹا آئیرن سکریم یعنی آپ کے پاس سپریشن کے لیے یہاں پر سکرین ہوتی ہے جو انوڈ اور کیتھوڈ کے ریکشن کو آپس میں مکس اپ ہونے نہیں دیتی اب بیٹا ہم اس کی جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے ورکنگ میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک آپ کے پاس انوڈ ہے اور ایک آپ کے پاس ہے کیتھوڈ ریکشن میں ورکنگ کیا ہوتی ہے اس کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے بیٹا سوڈیم کلورائیڈ جو ہے وہ آئینائز ہوتا ہے سوڈیم آئین اور کیا بنتا ہے کلورائیڈ آئی اب سوڈیم پر کیونکہ پوزیٹیو چارج ہے تو یہ کتھوڈ کی طرف جاتا ہے اور آپ کو بتا کہ کتھوڈ پر ہمیشہ کیا ہوتی ہے ریڈکشن وہ الیکٹرون جو کلورائیڈ انوڈ پر جو ہے اور اسوسی ایٹ کرتا ہے یہ والا الیکٹرون جو اکسیڈیشن کے ذریعے لوس کر رہا ہے وہ ہی سوڈیم آئین کیا کرتا ہے ایکسیپٹ کرتا ہے اور سوڈیم میٹل میں کلمٹ ہو جاتا ہے کیا تھا ڈان سیل سے سوڈیم میٹل کو پرپیئر کرنا ہے اس کو اپنی آپ لینگوش میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پر سینٹر میں کاربن کا بناوا ہے نوڈ ہے اس کے انگید آئیرن کے کیا ہیں کتھوڈ ہے آئیرن اور کتھوڈ آئین نوڈ کو سیپٹ کیا جاتا ہے تاکہ دونوں کی اریکشن آپس میں مکس نہ ہو سب سے پہلے سوڈیم کلورائیڈ کی آئینیزیشن کروای جاتی ہے سوڈیم آئین جو ہے وہ موگ کرتا ہے ٹورز تا کتھوڈ اور انوڈ موگ کرتا ہے ٹورز تا کلورائیڈ موگ کرتا ہے ٹورز تا انوڈ کلورائیڈ پر کیا ہوتی ہے آکسیڈیشن اور کتھوڈ پر کیا ہوتی ہے ریڈکشن پھر اس کے بعد بٹا ہے اس کا شورٹ کورشن آتا ہے کہ what are the advantages of the downside very very important شورٹ کورشن تو آپ بتائیں گے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم متیلی فوگ نہیں بندی یعنی سوڈیم کلورائیڈ جو ہے وہ فوگ یا ویپرز کی فارم میں ایکولیٹ نہیں ہوتا بلکہ مولٹن فارم میں لیکوی فائر فارم میں ہمیں ملتا ہے تو یہ ایک تو فوگ نہیں بناتا دوسرا آپ کے پاس جو سوڈیم ہے وہ لیکویڈ فارم میں اجلی کلکلیٹ ہو جاتا ہے کلیکٹیڈ ہو جاتا ہے اپ ٹو دہ سکس انڈر ڈگری کیونکہ ہم اس میں کلشیم کلورائیڈ ڈالتے ہیں جو سوڈیم ملٹنگ پوائنٹ کو کیا کرتا ہے لوئر کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو میٹیئر ہوتا ہے سل کا وہ پورڈٹ کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وریکشن نہیں کرتا اس کے وجہ یہ ہے کہ آئرن کے اندر ہم نے فائر برکس تو لگائی ہیں یعنی آپ کرنے والی انٹے لگائی ہیں وہ آئرن کو پورڈٹ کے ساتھ کنٹیمنیٹ کرنے نہیں دیتی تو یہ سارے بینیفیٹس ہیں جو ڈانسل پورسس میں ہوتے ہیں یہ بیری اپورٹن شورٹ کوسٹن ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے جس کا ایوڈ ڈائیگرام منفیکچرنگ آف کاسیل سوڈا بائی ڈائیفرام سل اپورٹن لوگ کوسٹن اس میں ہمارا اپڈیکٹیو ہے ہم نے کیا بنانا ہے کاسٹک سوڈا کاسٹک سوڈا ہم کہتے ہیں سوڈیم ہائیڈرو آسائیڈ کو اس میں ہم جو سیل استعمال کرتے ہیں ڈائیفرام سل لیکن ہم الیکٹو لائسز کرتے ہیں کس کی ایکوہ سلوشن یعنی وہاں پر صرف ہم نے سوڈیم کلورائیڈ لیا تھا ڈاؤن سیل میں لیکن یہاں پر ہم سوڈیم کلورائیڈ کا ایکوہ سلوشن لیں گے یعنی اس کو وارٹر میں کیا کریں گے ڈیزورب کریں گے تو ایکوہ سلوشن کومن سالٹ آپ نے یوز کرنا ہے اس میں بیٹے آپ نے ایک تو سٹیل کا ٹینک لینا ہے یہ سارا سٹیل کا ٹینک ہے اس کے اندر آپ کو پرفوریٹڈ یہ جو پرفوریٹڈ آپ کو نظر آ رہی ہے پرفوریٹڈ کا مطلب ہے یہاں پر کیا ہوں گے ہول ہوں گے یہ اسپس ٹاسک کا بنا ہوا ڈائیفرام ہے اس کے اندر بیٹا آپ کو یہ سینٹر میں ایک بلوک نظر آ رہا ہے جو انوٹ کے طور پر ایکٹ کرے گا اور یہ انوٹ گریفائٹ کا بنا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے گریفائٹ کیا ہوتی ہے کاربن کے کلورٹرپی فارم ہے یہ کیچ پیسن ہے جس کے اندر سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ اکمولیٹ ہوگا یہ جو آپ کو بلیک بلیک سلوشن نظر آ رہا ہے یہ برائن سلوشن ہے برائن سلوشن کسے کہتے ہیں ٹین پرسن سلوشن آب دا کومر سال ان وارٹر اس کال برائن سلوشن اب یہاں سے کیا ہوگا کالورین باہر نکلے گی یہاں سے ہائیڈوجن باہر نکلے گی یہاں پر سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ اپٹین ہو جائے گا اور یہ سٹیل کا بنا ہوا کیا ہے ٹینک کیا تو اس میں سب سے پہلے کنسٹرکشن میں آپ بتائیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو کیتھوڑ ہوتا ہے بیسپسٹاس کا بنا ہوا ہوتا ہے پرفوریٹیڈ ہوتا ہے اس میں ہولز ہوتے ہیں گریفائٹ کا بنا ہوا یہ نوڈ ہوتا ہے کیچ پیسن ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں اپٹین کرتے ہیں سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ جو ٹینک ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سٹیل کا بنا ہوتا ہے اور آپ کے پاس جو سالٹ سلوشن ہوتا ہے وہ برائن سلوشن ہوتا ہے ٹین پرسن سوڈیم کلورائیڈ کو ہم ڈیزول کرتے ہیں اس کے اندر آہ واتر کے اندر اب اس میں بیٹا ہمارے پاس جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے بیٹا سوڈیم کلورائیڈ ہے آہ ان واتر تو سب سے پہلے سوڈیم کلورائیڈ کی کیا ہوگی آئیونیزیشن پریویس ایکشن کی طرح آپ دیکھیں گے تو سوڈیم کلورائیڈ جو ہے وہ آئیونیز ہوگا انٹو سوڈیم آئین 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 کلورائیڈ بیٹا جائے گا انوٹ پر اور انوٹ پر اس کی کیا ہوگی اوکسی ڈیشن اور کلورین ریلیز کرے گا کہ دھوڑ پر بیٹا واتر کی ریڈکشن ہوگی وہ ایک تو ہائیڈوجن لیبریٹ کرے گا اور ہائیڈروکسل یہ کیسے ہوگا بیٹا آپ کے پاس سب سے پہلے سب سے پہلے کیا ہوگا کہ جو آپ کے پاس سوڈیم کلورائیڈ تھا سوڈیم کلورائیڈ اس کی کیا ہوئی آئینیزیشن سوڈیم آئین اور کیا بنا کلورائیڈ آئین پھر کلورائیڈ آئین نے اپنے لیکٹونز کو لوس کیا اور وہ دو لیکٹونز میں کنورٹ ہو گیا یہ دو لیکٹونز وارٹر مالیکیول وارٹر مالیکیول آپ کو پتہ ہے ایچ اور کیا ہوتا ہے او ایچ اس میں ٹو لیکٹونز ہائیڈوجن ایکسیپٹ کرنے اور ہائیڈوجن گیس میں کنورٹ ہو جانا اور ساتھ کیا بنا ہے ہائیڈرو اکسل اب وہ جو سوڈیم اور یہ جو ہائیڈرو اکسل انہوں نے مل جانا اور انہوں نے کیا بنانا ہے سوڈیم ہائیڈرو اکسل یعنی یہاں پھر بائی پوڈرٹ آپ کے پاس کیا آتا ہے ایک سوڈیم اور ایک آپ کے پاس کیا آتا ہے کولورین گیس کولورین گیس اس کے بعد بیٹا یہاں پر کچھ ورکنگ آف سیل کے اندر کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں ان ورکنگ پرابلمز کو ہم کیسے صورت کرتے ہیں وہ دیکھئے گا سب سے پہلے بیٹا جو کولورین پرڈیوس ہو رہی ہے وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہائیڈرو اکسل کے ساتھ اٹیک کر لے اور اکسی کولورائیڈ بنا دے یعنی ہائپو کولورائیڈ بنا دے اور کولورائیڈ آئین اور کیا بنے واتر تو سیکنڈ یہ بھی ہے کہ ہائیڈرو اکسل جو ہے اس کے اپنی ریڈکشن کر کے یا الیکٹرون کو لوس کر کے واتر میں اکسیجن میں کنورٹ آجے تو ان پرابلمز کا سلوشن یہ ہے کہ ایک تو ہم اسپسٹاس ڈائیفرام استعمال کرتے ہیں جو کہ تھوڑ اور اینوڈ کو کیا کرتے ہیں الیدہ کرتے ہیں کہ تھوڑ بٹا آئیرن کا بنا ہوتا ہے اور اینوڈ کاربن کا لیکن ان کے سینٹر میں اسپسٹاس ڈائیفرام ہوتی ہے جو دونوں سلوشن کو ایک دوسرے سے کیا کرتی ہے الیدہ کرتی ہے اور یہ جو مومنٹ آف آئینز ہے وہ کرنٹ فلوئنگ سرکٹ جو ہے وہ کنٹینیو رکھتی ہے لیکن ہائیڈرو اکسل کو کلورین کے ساتھ کمبائن ہونے نہیں دیتی دوسرا پرابلم جو ہائیڈرو اکسل کا ہے اس کا سلوشن ایسے ہے کہ ہم کیا کریں کہ جو برائن سلوشن ہم نے لیا تھا اس کو ٹینک کے اندر سارا فل رکھیں اور فلو آف لیکوڈ جا وہ کنٹینیو سلی ہوتا رہے اس سے بھی آپ کی پرابلم جو ہے سیکنڈ ختم ہو سکتی ہے اب بیٹا جو جہاں پہ سوڈیوم ہائیڈرو اکسل بنتا ہے وہ آپ کے پاس کے تھوڑ دوارمنٹ میں جو بنتا ہے وہ الیون پرسن سوڈیوم ہائیڈرو اکسل ہوتا ہے اور سسٹین پرسن سوڈیوم کلورائیڈ ہوتا ہے سوڈیوم کلورائیڈ کو ہم سیپریٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو فلٹر آؤٹ ہونے پر کیا ملتا ہے سوڈیوم ہائیڈرو اکسائیڈ لیکن یہ کمرشل پروسس کے لیے ہم تیار کرتے ہیں جو لارج سکیل پر ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے اوکی بیٹا اللہ حافظ